اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ نئے ریکارڈ کے مطابق سال دوزار بائیس کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ امیگرینٹ سے متعلق شیئر کی گئی ہے اور نئے سال کے سٹارٹ میں ہی کتنے افراد جو کہ برطانیہ کی انگلیس چینل کی کروسنگ کر کے برطانیہ میں پہنچے ہیں بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ نئے سال کی شروعات میں ہی یعنی کہ پہلے ہفتے کے اندر اندر ہی چھوٹی کچھتیوں کے جریعے تقریبا 44 تارکین وطن کو سہل پر لایا گیا ہے تارکین وطن کو برطانیہ کے بارڈر فورس نے اٹھایا ہے اور ان کو کینس میں لے گئے ہیں فرانسیسی آکام کا کہنا ہے کہ اسی تارکین وطن کو لے جانے والی مزید دو کچھتیوں کو پیر کے روز چینل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں فرانس کے شہر کیلکس واپس کر دیا گیا ہے پچھلے اگر ریکارڈ پچھلے سال کے ریکارڈ میں دیکھا جائے تو پنتالیس ہزار سات سو پچاس کے لگ بگ افراد سفر کرنے میں کامیاب ہوئے دوزار اٹھارہ میں ریکارڈ شروع ہونے کے بعد سے سب سے زیادہ یہ تعداد دیکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں جو کہ بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے برطانیہ میں پناہ کی درخواستوں کی ریپورٹ کے حوالے سے نئی ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں حتمی اداد و شمار ابھی دستیاب نہیں ہے لیکن سال کے پہلے نو مہینوں میں برطانیہ کو 52,500 سے زائد درخواستیں مصول ہوئی ہیں جو کہ سب سے زیادہ تقریباً دو دائیوں کی اگر دیکھی جائے تو سب سے زیادہ ہیں پچھلے سال بارہ مہینوں میں سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں دینے والے زیادہ تر لوگ فرانس سے انگلیس چینل کے ذریعے پہنچے تاہم 28 جون 2022 کو یا اس کے بعد کیے گئے سیاسی پناہ کے دعوے مسترد کیے جا سکتے ہیں اگر درخواست دنگان کا تعلق کسی محفوظ دیسرے ممالک سے ہے جس میں برطانیہ جاتے ہوئے فرانس سے گزرنا بھی شامل ہے سیاسی پناہ کے مستلاشیوں کا ابتدائی انٹرویو ہوتا ہے اور اگر ان کا کیس قبول کر لیا جاتا ہے تو وہ برطانیہ میں رہنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں فرانس یا جرمنی سے زیادہ پہلی بار درخواست دے منظور کی ہیں تاہم برطانیہ میں پناہ کے مستلاشیوں کو بھی یورپ میں اپنے ہم منصوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے فرانس نے جو کہ ساڑھے آٹھ ماہ اور جرمنی میں ساڑھے چھے ماہ کے مقابلے میں پندرہ ماہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور صرف چار پرسنٹ لوگ جو دوزار اکیس میں چھوٹی کشنیوں میں برطانیہ پہنچے تھے ان کے کیسز کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے جو لوگ ابھی تاک انتظار کر رہے ہیں انہیں عام طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کو دیگر مناسب رہائش کی کمی کی وجہ سے ہوتلوں میں رکھا جاتا ہے جس کی لاغت 5.5 ملین پاؤنڈ ایک دن کی ہے برطانیہ میں یہ کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ خاص طور پر نئے اداد و شمار بتائے گئے ہیں نئی ریپورٹ شائع ہوئی ہے جو کہ کتنے کیسز پاس ہوئے اور اس کے ساتھ کتنی لاغت ہاتی ہے اور کتنا کتنا ٹائم لگتا ہے اور نئی ریپورٹ جو کہ شائع ہوئی ہے ابھی چڑتے سال ہی جو امیگرینٹس کی آمد ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سال دوزار بائیس کے حوالے سے تو فرینڈ یہ تازہ ترین ریپورٹ تھی جو کہ شائع کر دی گئی ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندے کی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹر میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ